بسم اللہ الرحمن الرحمن اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اسے فیلسل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سب سے پہلی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کی بٹن کا بھی دباہ دیں لاکھر آپ کے پاس ہماری معلوماتی ویڈیوز کا نوٹوکیشن وقائد کی کے ساتھ پہنچتا رہے پیاری بہنوں اور بھائیوں مجودہ سمانے میں فیملی پلاننگ کے پرپرگنڈے سے متاثر ہو کر مسلم اور غیر مسلم سب ہی کم و بیش کنڈم کا استعمال کرنے لگے لہذا ضرور ہی ہوا کہ اس پر بھی روشنی ڈالی جائے صحابہ اکرام کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ اولاد کی پیدائش کو روپنے کے لیے عزل کیا کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منع نہیں فرمایا عزل اس کو کہتے ہیں کہ جب صحبت کی حالت میں مرد یہ محسوس کرے کہ اب انزال ہونا قریب ہیں تو وہ اپنے عزل کو عورت کی فرد سے نکال کر منی کو فرد سے باہر کرا دے اسی طرح جب منی شرمگاہ میں نہیں پہنچتی تو پھر استقرار حمل کا سوال ہی نہیں اور فرنچ لیدر یعنی ربر کی وہ تھیلی جو مرد صحبت کے وقت اپنے عزل پر چڑھا لیتے ہیں اس کے استعمال سے بھی ہوتی ہے کہ منی اس ربر کی تھیلی میں رہتی ہے اور عورت کی فرج میں نہیں پہنچتی حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیار علوم میں لکھا ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا اے اللہ کے رسول میرے پاس ایک لونڈی ہے وہ خدمت کرتی ہے اور درختوں کو پانی دیتی ہے میں اس سے صحبت کرتا ہوں اور یہ نہیں چاہتا کہ اس کو حمل دہرے اس لیے عزل کر لیتا ہوں اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو چاہے تو اس سے باہر انزال کر مگر جو کچھ اس کے مقدر میں ہے وہ اس کو پہنچ کر رہے گا پھر وہ شخص چند دن بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ وہ لونڈی حاملہ ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا کہ جو کچھ اس کے مقدر میں ہے اس کو پہنچے گا ناصرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید کر دیں کہ تمام دیکھنے اور سننے والے کو پسند آئی ہوگی آخر میں میں اپنے تمام بین اور بھائیوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گی کہ ہماری آج کی اس ویڈیو کو صدقہ جہرہ سمجھ کر زیادہ سے شیئر کریں اور مستقبل میں آنے والی تمام نئی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ایس ایف ایس ایس کو ضرور سبسکرائب کریں جزارہ